چشم دیدوں کی آنکھوں میں تباہی کا درد پیڑتوں کے زخموں پر امداد کا مرحم موت بن دوڑا ڈمپر لیل گیا بارہ زندگی تیز رفتار بنی حادثے کی وجہ آئینڈیا کی ٹیم آ پہنچی ہے سیتاپور کے اس جٹہا گاؤں میں جہاں پر سازہاپور سڑکھاسے میں ایک ہی بس پر سوار بارہ لوگوں کی دردناک موت ہو گئی اس خبر کو سب سے پہلے سنیوار کی دیر رات آئینڈیا ہی نے سب کے سامنے پہنچایا تھا اس دوران کسی کو یہ جانکاری نہیں ہو پا رہی تھی کہ آخر اس حادثے میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی کتنے لوگ غائل ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور دیر رات میں ہی آپ تک اس بات کو پہنچانے کا پریاس کیا آج جب گاؤں میں شعو پہنچے تو اس کے بعد سموچے گاؤں میں کہرام مچ گیا ہم نے پرتچ درسیوں سے جاننے کا پریاس کیا کہ آخر یہ گھٹنا کیسے گھٹی اس کا ذمہ دار کون ہے ہم نے اس معصوم سے بھی بات کرنے کا پریاس کیا جس نے بتایا کہ کیسے وہ ساڑھے تین گھنٹے تک زندگی کی جنگ لڑتا رہا اور کیسے سکسل بچ نکلا اس کے علاوہ ہم نے پرشاشن دورہ کی جا رہی مدد کی بھی جانکاری لوگوں سے کی تو ہماری خاص رپورٹ میں آپ آگے دیکھتے رہیے آئی انڈیا موسیقی اتر پردیش کے سازہا پور میں جو حاصل ہوا وہ سیتا پور کے لوگ تھے جو مارے گئے اس میں اور اب جب شو پہنچے تو یہاں پر لوگوں کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ گمزدہ ہیں اور یہ حاصل اتنا جبردست ہوا کہ بارہ لوگوں کی جان تھوڑی ہی دیر میں چلی گئی یعنی منٹوں میں دیکھتے دیکھتے لوگ جو لوگ جیویت تھے اور بھوجن کے لیے ایک دھابے پر جا رہے تھے اور ایسا موت بن کر ایک ڈمپھر آیا اور بارہ لوگوں کی جان لے کر چلا گیا اب وہ سارے شو جو ہے سیتا پور پہنچ چکے ہیں اور جو سیتا پور کا کملہ پر تھانا علاقہ کا بڑا جٹھا گاؤں ہے وہاں پر شوائے ہوئے ہیں اور ان کو انتیم ان کا انتیم سنسکار کیا جا رہا ہے ہر طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے بھیڑ ہی بھیڑ ہے کہ کل تک جو جیویت تھا وہ آج ان سے کیسے دور ہو گیا کسی کا سوہاگ اجڑ گیا کسی کے گھر کا چراغ بجھ گیا تو کوئی کمانے والا چلا گیا اب پریوار کیسے چلے گا یہ بڑا سوال ہے حادثہ پل بھر میں اتنی جانے لے سکتا ہے اس حاسے نے ثابت کر دیا یہ حاسہ کیسے ہوا یہ حماز آپ کو جو پرتچ درسی پردیپ ہیں ان کی زبانی آپ کو بتانے کا پریاس کریں گے چونکہ پردیپ اس سمیں موقع پر موجود تھے اور کیسے وہ ڈمپر موت بن کر آتا ہے اور کیسے جو تیر تھیاتریوں کی بس پورنا گر کے لیے اسی گاؤں سے گئی تھی اسی کے قریب لوگ یہاں سے نکلے تھے اور پانچ گھنٹے بعد خبر آتی ہے کہ وہ نہیں ہے پرتیپ جرا سلسلے وار بتائیے کہ سیتا پور کے بڑا جٹہا سے آپ لوگ کس واہن سے کہاں کے لیے نکلے تھے اور کہاں حاصل ہوا اور کیسے ہوا ہم لوگ سدھولی سے مڑا گر کے لیے نکلے تھے اور لگ بھگ گولا سے چھبیچ کلومیٹر آگے سردار جی ڈاوے کے پاس بس ہماری رکی تھی وہاں پر رکھ کر ہم لوگوں نے کھانے کے لیے اترے تھے کھانا پانی کے لیے تو کچھ سمیں تک بس کھڑی رہی کچھ لوگ کھانا کھا کر بس میں آئے بیٹھ گئے کچھ لوگ نیچے اتر رہے تھے اسی بیچ ڈمپر آیا بس پر کتنے لگ سوار تھے بس پر لگ ستر بچ ستر لوگ تھے وہ سمیں پر جب لڑی ہوئی تھے تب لگ بیس پچیس لوگ تھے بس پر سوار رہ گئے تھے باقی لوگ ڈھابے پر اتر چکے تھے کھانے کے لیے باقی لوگ ڈھابے پر باہر تھے کچھ پڑوس میں تھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو یہ مانا جائے اگر وہ سارے لوگ اگر اتر گئے ہوتے کچھ دیر میں تو سائد یہ حاصل ہوتا تو جان بجت تو جان بجت تھی برکل لگ بگ بجنے کا چانس تھا اچھا جو دمپر والا تھا وہ کیسے انینترت ہو گیا کچھ پتا چلا کہ کیسے وہ آپ کے بس میں آ کر کے لڑ گیا اور بس کو کیا بتا رہے تھے لوگ چیٹتا ہوا نکل گیا بس میں لگ بگ اتنی تیجر بس سے ٹکا لگیا ہے لگ بھگ تیس پھٹ بس پیچھے پچھے لگئی تھی اپنے اسطحان سے پھر جا کے اس کے بعد ڈمپر اسی کے اوپر لوٹ گیا اچھا کتنی دیر تک آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ آکر ہوا کیا ہے لگ بھگ دس پندہ منٹ تک سمجھ نہیں آیا کہ کس کو اٹھائیں کس کو نہ اٹھائیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کون ہے پہنچان میں بھی نہیں آ رہے تھے تو کتنی دیر بعد مدد کے لیے پرشاشن پہنچا پرشاشن لگ بھگ پچیس سے تیس منٹ لگ گیا تھا پھر جو لوگ گھائل تھے کیا ان کا علاج ہو پایا ان کو پہنچایا گیا وہاں پرشاشن آنے کے بعد پرشاشن نے جو ہر سکا پرشاشن سے اتنی ہلپ کی ہے یعنی سازہاں پور کے جو پرشاشن ہے اس نے آپ لوگوں کی پوری مدد کی اس نے آپ پوری مدد کی ہے جو ہر سکا اس سے کوئی سمجھ پریاست چھوڑے ہی نہیں گھائلوں کو کسی سے پہنچایا گیا آج جب سو آئے وہاں سے واپس تو اس کے لیے کیا پربند کیے تھے یہ امبولنس وہاں سے لے کر آئی ہے اور جو لوگ رہ گئے تھے ہمارے چالی سے پہنچا لوگ ان کو پرشاشن نے باستہ کر کے وہاں سے بس دورہ بھیجوائے آپ لوگ کھائے پیے کیا پی رات میں رات میں وہی کھانا پہلے کھا چکے تھے جو لوگ کھا چکے تھے کھا چکے نہیں کھایتے تو وہ بس بیسے ہی رہے مرتکو میں کون کون ہے مرتکو میں رام گوپال ہیں اور روحینی ہیں یہ دونوں بیٹی مطلب ہے ان کی رام گوپال کی رام گوپال ہیں دو لوگ ایک گھر کے ہیں تین لوگ لگ بھگ رام داس ان کا لڑکا رام داس ابھی جیبید ہے ان کے پیر سلامت نہیں ہے اور دو لوگ ایک لوگوں کا ہاتھ نہیں تھا جو اندر چھوٹے لال تھی ان کی وائف کا اور ایک ان کی مطلب کداری جو تھے ان کی وائف کا وہیں پر ایک سیڈنٹ وہیں پر ختم ہوئی ہے اور پرمود تھے وہ بھی وہیں پر ختم ہوئے ہیں اچھا تو یہ چیز یہ بتائیے کہ جو لاپروہی تھی وہ لاپروہی آپ کو کس کی نظر آئی لاپروہی سب سے ادھیک تر جو مطلب ڈمپر تھا اسی کی تھی چالک کہاں گیا چالک تو لگ بھگ 20 منٹ بعد اس کے ایک سیسے سے لگ بھگ نکلا ہے پھر پھر اس کے بعد اسی میں پھیڑ میں سما گیا کہیں کوئی کہاں بھی چلا گیا یا نہیں کہتا ہے نکلتے تو ہم نے دیکھا اچھا تو نکلتے ہوئے دیکھا آپ نے تو آپ لوگ کب واپسی کرتے آج نہیں تو کل سام کے ٹائم سمائے آ جاتے ایک پریوار کے کتنے لوگ تھے جو گئے تھے جیسے ایک پریوار سے پانچ لوگ گئے ہو دس لوگ گئے ہو ایک پریوار سے اے شیف nice تو تھے ان کے گھر میں جو Hunger جو جیسے جو دہر ہوئے ہیں ان کے گھر سے زیادہ تھے باکی لگ بھگ ایک دو تین لوگ چال لوگ ایسے تھے پہلے بھی جاتے رہے ہم جیسے سال ت Vladimir تو اپ ایسے جو لاپروہ لوگ ہیں جن کے ایک دمپر چالک کے کارن بارہ لوگوں کی جان چلی گئی اور تمام لوگ گھائل ہو گئے ان کے لئے آپ لوگ کیا مانگ کرتے ہیں پھر اس سڑک پر چلنے کا معنی کیا ہے جب اس لاپروہی سے چلتے اتنے لوگوں کی جان ایک وقت ہی لے سکتا ہے تو کیا ہونا چاہیے جو سرکار سے سنبھو مدد ہو سکے وہ ان لوگوں کی کرے اس کے برودھ کیا ہونا چاہیے تاکہ پھر سے اس برکار کی گھٹنا نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا بتائیں تو دیکھئے ان کا کہنا ہے کہ چونکہ پرتچ درسی تھے گھٹنا پوری کیسے ہوئی تھی اس کو انہوں نے بتایا اور آپ کو دکھانا چاہیں گے میرے دیکھ سکتے ہیں یہ بھیڑ جو ہے یہ سانت ماحول میں آج سارے لوگ خاموس ہیں خاموس اس بات کو لے کر ہیں کہ کل تک کوئی ان کے بیچ میں تھا آج وہ بیچ میں نہیں ہے یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آخر اوپر والے نے اتنی زلدی کیوں لوگوں کو اٹھا لیا وہ گئے تھے پونھ نکمانے اور لپٹ کر آئے پولی تھین میں یہ دکھت ہے اور بہت ہی دکھت ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ساتھ اتنی شو پہنچے ہوں بڑا جٹھا جو کملہ پور تھانا علاقہ پڑتا ہے اور ایک چھوٹا جٹھا دونوں گاؤں کو ملائیں تو دس سو یہاں پر پہنچے اس کے علاوہ مچھریٹا تھانا علاقہ ہے دو شو وہاں پہنچے آج پورے اسیتہ پور میں کوہرام ہے راجنیتک دلوں کے لوگ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں کیندری منتری کوشل کے سور آ چکے ہیں یہاں پر ویدھائک منیش راوت بھی پہنچ چکے ہیں گڑوندھن کے پرتیاشی پور منتری آرکے چودری پور ویدھائک ہرگوبند بھارگو بھاجپا کے جلادش راجی شکلا اور سماجوادی پارٹی کے جلادش چھتپال سنگھ یادو اور رالوت کے نیتہ آرپی سنگھ تمام ایسے نیتہ جو دکھ کی اس گھڑی میں ان لوگوں کے بیچ پہنچ رہے ہیں انہیں ڈھانڈس بندھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس آس میں ہیں کہ سرکار ان کی مدد کرے کیونکہ بہت ایسے پریوار کچھی گھرستی تھی کسی کا کمانے والا چلا گیا تو کسی کا پورا پریوار چلا گیا تو کسی کے پالن کرنے والا کوئی نہیں ہے اور ایسے میں پتپتنی میں ایک جوڑا ٹوٹ گیا تو بہت سارے ایسے دکھ ہیں جن کو سرکار کچھ مدد کر کم کر سکتی ہے سب کی نگاہیں سرکار کی طرف اس بات کو لے کر لگی ہیں کہ سرکار ان کی مدد کرے اور جو اس طریقے کی درگھٹنا کو انجام دے رہا ہے کم سے کم اس کے خلاف کڑی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ آگے چل کر آپ کی لاپروائی سے کسی کی جان نہ جا سکے آرپی سنگھ ہیں جو رالود کے نیتہ ہیں سرکار سے آپ کیا مانگ کریں گے چونکہ آپ دیکھی لیا ان کی مالی حالت کو یہ گریب ہیں بہت دلت اور یادو سماس سے آتے ہیں تو ان کے لیے سرکار سے کیا مانگ کریں گے دیکھیں ابھی تو چناؤ کی آچار سنگیتہ ہے مانی مکہ منتری جی کو یہ سممندھ میں پتر لکھیں گے اور مانگ کریں گے کہ جو بھی آرثک ساہتہ جو نیموں کے تحت ہو سکتی ہے تو بیوے کا دہن جو راز ہوتی ہے اس کے تحت بھی مانی مکہ منتری جی سے یہ مانگ کریں گے کہ ان پریواروں کے بھرن پوسن کے لیے کچھ انتیام جو ہو سکتا ہے وہ کیا جائے اور اس تھانی پرساسل سے بھی ہماری مانگ ہے کہ جو اس کی بھی لاپرواہی سے اتنی جنہان ہوئی ہے اس کے برودھ کٹھور کانونی کارواہی کی جائے جس سے آنے والے دنوں میں ایسی درگھٹناوں کو روکا جا سکے بلکل تو دیکھئے آنے والے سمیں میں ایسی درگھٹناوں کو روکا جا سکے یہ اس پہ پریاس ہونے چاہیے اور سرکار سے مانگ ہے کہ ان کی مدد ہونی چاہیے آپ کو بتا دیں کہ جو پرتچ درسی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی درگھٹنا ہوتی ہے ساجہاں پور کا پورا پرشاشن مدد کے لیے آ جاتا ہے وہاں کے زلادکاری وہ اور وہاں کے ایس پی دونوں لوگ موقع پر پہنچتے ہیں اور جب سوچنا سیتاپور پہنچتی ہے تو سیتاپور کا پرشاشن بھی دیر رات ہی اس گاؤں میں پہنچ جاتا ہے تو پرشاشن سرکار ساسن اور نیتا سبھی دکھ کی اس گھڑی میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں اب انہیں مدد کی آس ہے کہ اگر مدد ہو جاتی ہے تو ان کا جو پریوار ان کی جو کچھی گرستی ہے کم سے کم آگے چل سکے جیون اس لیے سرکار کو ان کی مدد کرنی ہی چاہیے اور سمبھوتا جو اسوچنا جاری ہے اس کے بعد نشید طور پر سرکار ان کی ضرور سدھ لے گی سیتاپور سے آئینڈیا کے لیے اپنے سہیوگی سدھان پانڈے کے ساتھ ڈاکٹر پنکس سنگھ گور